تو میں پہلے دعوت دیتا ہوں قاری عرشد محمود صفتر صاحب کو ایک شیر کے ساتھ وہ ناتیہ کلام پڑھیں گے نبی کی بات جو ہوتی ہے وہ اس کی بات ہوتی ہے نبی کی بات جو ہوتی ہے وہ اس کی بات ہوتی ہے نبی کی بات کی زامن خدا کی ذات ہوتی ہے زبانِ عشق کی باتیں غزل کا روپ بنتی ہیں دلوں میں نور جو بھردے وہی بس نات ہوتی ہے حدیع عقیدت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب قاری عرشد محمود صفتر صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور سامین کو اپنے ناتیہ کلام سے محضوظ فرمائیں قاری عرشد محمود صفتر صاحب آج کا جو بقیدہ برورہ میں قاری صحیح صاحب اور میں الحمدللہ اکٹھے تھے مکہ اور مدینہ کے سفر پہ تین دن پہلے میری واپسی ہوئی ہے قاری صاحب بھی چند دن پہلے آئے ہیں تو بقیدہ جو پرورہم ہے وہ آج پہلے ہے تو میں نے آپ کو سلام کی ہے تو سلام کا جواب کم آیا حجی صاحب کہہ دے واریکم السلام یہ دعا ہے کہ اللہ آپ نے سلامتی کرے واریکم السلام بھی دعا ہے کہہ دے واریکم السلام ورحمت اللہ تو چونکہ میرے بعد کافی مہمان ہیں بھی ابتدا ہے تو میں بلا تخیر ایک دعا سے آغاز کرتا ہوں ایک مٹبہ محبت سے شوق سے درود پاک پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد کما صلید علی ابراہیم وآلہ محمید وآلہ مجید اللہم بارک علی محمد وآلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وآلہ محمید وآلہ محمید انتہائی محترم دوست حضرت مورن آزم صاحب کا حکم ہوا اللہ کی توفیق سے میری اور آپ کی حاضری ہوئی اللہ اپنی بارکاہ میں قبول فرمائے بلند آواز سے کہہ دے آمین اور بلند آواز سے کہہ دے آمین چونکہ دعا ہے ہم نے کرنی ہے اللہ باق مجھے بھی اور آپ کو بھی مکہ اور مدینہ کا مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے جس کے دل تک دعا پہنچی ہے اس کی آواز میری تک پہنچیں چاہیے محبت سے کہہ دے آمین حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم بیت اللہ میں تو آپ کے بعد میں اکثر یہ کلام خود پڑھتا تھا گنگناتا تھا اور بہت زیادہ پڑھتا تھا پڑھ رہا ہوں تو وہ منصر یاد آ رہا ہے اللہ باق آپ کو بھی وہاں لے جائے بار بار لے جائے مجھے بھی حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمینم اللہ کرم اللہ کرم جنہیں لوگوں پی ہیں انعام تیرا جنہیں لوگوں پی ہیں انعام تیرا جن کو دعا یہ اچھی لگی ہے ہاتھ کھڑے کر کے برند نواز سے کہہ دے آمین جنہیں لوگوں پی ہیں انعام تیرا انہیں لوگوں میں لکھیں دینا میرا انہیں لوگوں میں لکھیں دینا میرا محشر میں میرا رہے جائے برم محشر میں میرا رہے جائے برم اللہ کرم ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم آرزو ہے نا سب کے میری بھی ہے میں ہوگی ہوں بار بار آرزو ہے آپ کی بھی ہوگی بار بار تو محبت سے چونکہ ترب اور طلب کے ساتھ اللہ فیصلہ فرماتے ہیں طلب اور طلب سے پڑھئے اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب پڑھے مجھ کو ہر سال طلب پڑھے مجھ کو ہر سال وہ شہر دیکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دیکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دیکھا مجھ کو ہر سال کروں میں دوا پڑھے حرم ہر سال کروں میں دوا پڑھے حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اور اس کلام میں آخری دعا ہے اور بہت میری دعا ہے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے کرنے لگا ہوں کاری صحیح سب دعا دیکھئے گا میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھیں آنے والی سب نسلیں سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھیں اس باب اس باب اس باب اس باب اس باب اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ایک مرتبہ پھر درودے پاک پڑھے پاک اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وعالی مسلح علیہ جنہوں نے اللہ نے جن کو توفیق دی ہے ہرمین کی زیارت کی ان کو پتا ہے جب وہ واپس آتے ہیں تو تھخاوٹ ہوتی کافی دن تک میرا بھی یہی حال ہے میں بڑھتا ہوں انشاءاللہ بلکل ایک کلام یہ پڑھوں گا اس کے بعد دو دن شیر اور شانے صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھوں گا جب بھی کمبت خزرہ کے سامنے میں اور کاریسی صاحب اکثر ہم وہاں بیٹھتے تھے ایک پورا آفتہ بیٹھتے رہے وہ مندر یاد آتا ہے کاریس صاحب سے میری بات کل بھی ہوئی وہ کہتے ہیں جب آپ پڑھ رہے تھے نا وہاں کھڑے ہو گئے یہی کلام تو میں یہاں سن کے رو رہا تھا اور واقعی ایسا ہوتا ہے جب بندہ جدہ ہو گیاتا ہے نا جس سے محبت ہو جب اس سے جدہ ہی ہوتی ہے پھر بندے کا کفیت دیل ہی بتاتا ہے کیا ہوتی ہے تو شیر دیکھے گا آپ ایسے محسوس کریں جیسے گمبت خزرہ سامنے میں تو اس کو دیکھ کے پڑھا کرتا تھا تو میں بھی بڑھتا ہوں پوری محبت سے سماعت کیجئے گا پہلے شیر پہ آپ کی سبحان اللہ اتنی محبت سے آنی چاہیے جتنی گمبت خزرہ اور مکین گمبت خزرہ سے محبت ہے آجی صاحب تو اڈیو ہرا گمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تے باپو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر تے باپو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اور شاعر حضور کی محبت میں چاند زتارہ کو مخاطب کرتے ہو کہتا ہے نا اتراؤ زیادہ چاد تارو اپنی رنگتیں پھئے نا اتراؤ زیادہ چاد تارو اپنی رنگتیں پھئے میرے آقا خود دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے میرے آقا خود دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ ہو لے جاؤ گے اور تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گمبد خزرا اللہ کرے ایسے ہو جائے اللہ کرے ایسے ہو جائے کہہ دے آمین بھول جاؤ گے نظر جم جائے گی اس پر ہر نانا بھول جاؤ گے اور آخری شیل ہے حضرات شیخین کی محبت میں پڑھنے لگا ہوں آپ نے سننا ہے جذبے سے سنکا حضرات شیخین سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے بلند آواز سے کہی گا سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر کہہ دے سبحان اللہ آقا کے ساتھ کون کو نرام فرمارا ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جس دن بھائی جماعت استانی تھی اثر کے بعد میں وہی کھڑا تھا حضرت ابو بکر عزی اللہ تعالی انہوں کی قبر مبارک پہ تو میں ساتھیوں کو بھی بتا رہا تھا اور حضرت ابو بکر صدی کی قربانیوں کو بھی یاد کر رہا تھا تو شاعر کہتا ہے نبی کے ساتھ جو سوئے ہوئے یاروں کو دیکھو گے نبی کے ساتھ جو سوئے ہوئے یاروں کو دیکھو گے زمانے بھر کے یاروں کا یاران بھول جاؤں گے زمانے بھر یاروں کا یاران بھول جاؤں گے ہر آن بھول جاؤں زمان بھول 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 محبوب خدا ستھی کے اکبر کا بھول 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 خدا خدا سے خزر پاتا ہے خدا کی خزر سے میں ہوں خدا کی خزر سے میں ہوں غدا ستھی کے اکبر کا بیاں ہو کسی زبان سے میں تواسد کے اکبر کا اور آخری شیر ہے علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے علی کس کے دشمن ہیں تو اجھو علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن جو دشمن عقل کا دشمن بنا ستھی کے اکبر کا بیاں ہو کسی زبان سے میں تواسد کے اکبر کا بیاں ہو کسی زبان سے میں میں تواسد کے اکرے بیتا 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 موسیقی